ہیلو فرنڈز ونٹر میں بہت سارے بلپس پلانٹ کی چوئیس ہوتی ہے اسی میں سے ایک ہے بلپس پلانٹ جسے کی گلیڈیولاس گلیڈیولی بھی کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت فلاورس ہوتا ہے اس کے یہ دیکھئے یہ ہے گلیڈیولاس کے فلاورس جو کی کافی سندر ہے الگ الگ کلرز میں آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے بہت خوبصورت ہے اس لئے اس کو بھوکے میں بھی سجایا جاتا ہے واس میں بھی لگا سکتے ہو ولفس ہی گروہ ہوتا ہے اس طرح سے اس کے ولفس ہوتا ہے اسے سیزنل ہے ونٹر میں ہی بلوم کرتے ہیں اور ایک ہی بار بلوم کرتے ہیں سپائک ہوتی ہے اسے کٹ کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کو بھوکے میں لگایا جاتا ہے واس میں بھی لگا سکتے ہو دیکھئے ابھی اس کے کچھ فلاورس کھلنے باقی ہے اس طرح سے جب پورے کھل جائے گے تب اس کو کٹ کیا جائے گا اور اس کو ہم اپنے گھر میں سجا سکتے ہیں سمر کے جو بلپس ہوتا ہے اس کو سیو نہیں کیا جاتا ہے اس کو پورٹ میں لگے رہنا دیا جاتا ہے جس سے کہ وہ ملٹیپل ہوتا ہے لیکن جو ونٹر کے بلپس ہوتا ہے اسے سیو کیا جاتا ہے اگر اسے سیو نہ کیا جائے تو 50% سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن وہ خراب ہو جائے گے سڑ جائے گے گل جائے گے دیکھئے اب اسے اس کی کچھ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے لیکن میں اسے سیو کرنا آپ کو بتانے والی ہوں میری ویڈیو اسی کے بارے میں ہے اسی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بلپس بنے ہوگے اس کو بھی ہم سیو کر سکتے ہیں تو فرنڈس ابھی تو اس میں بلومنگ ہو رہی ہے اور کافی ہیلدی بلومنگ ہے تو جب یہ اچھے سے کھل جائے گے اب میں اس کو کٹ کر دوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو سیو کیسے کرنا ہے فرنڈس اب ہوتا کیا ہے کہ نیچے کے فلاورز مر جانے لگ جاتا ہے اور اوپر کے کئی بار کھلتے بھی نہیں ہیں یہ دیکھئے یہ بالکل بھی نہیں کھلا ہے تو فرنڈس میں اس کو ابھی سے کٹ کر دی رہی ہوں اور میں اس کو باس میں لگا لگی تو فرنڈس آئیے دیکھتے ہیں کیسے کٹ کرنا ہے اور اب کیسے بلس کو سیو کرنا ہے فلاورز کو سپائک کے ساتھ کٹ کر دے گے یہاں سے یہ دیکھئے واس میں تھوڑا سا پانی ڈالے گے تاکہ فریش رہے اور اس کو واس میں لگا دے گے دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے اب فرنڈس اس کو نکالے گے بلپس کو بس پیچھلے یہ نکل آئے گا دیکھئے روٹس کافی اچھی بنی ہے اور دیکھئے جیسے کہ میں نے کہا تھا بی بی گلیڈولس بنتے ہیں یہ دیکھئے اس کا اوپر والا پارٹ گرین پارٹ جو ہے کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کو پلین پانی سے واش کرنا ہے یہاں پہ بھی بنے ہوئے ہیں اچھے سے اس کی میٹی ساف کر دیں پلین موٹر سے اچھے سے اس کو ساف کر دیں پلین موٹر سے واش کرنے کے بعد آپ کو ایک بول لینا ہے اس میں ایک لیٹر پانی بھرنا ہے ایک لیٹر پانی میں آپ کو ٹی سپون فنگی سائیڈ ملانا ہے میں نے ساف لیا ہے آپ کوئی اور بھی لے سکتی ہو اس سے کیا ہوگا کی فنگس جو بھی لگی ہوگی اس کا اثر نہیں ہوگا سیو کرتے وقت یہ سیف رہے گا اس کو دس منٹ تک دوبو دے گے دس منٹ دوبو نے کے بعد اس کو ہمیں نکال لینا ہے اور ایک دن شیڈ میں ڈرائے کرنا ہے ڈرائے کرنے کے بعد آپ کے گلائیڈولس کچھ اس طریقے سے لگے گے سکھے سکھے سے جس کو آپ سیو کر سکتے ہیں سیو کرنے کے لیے آپ کو کارٹن باکس لینا ہے ٹیشو پیپر گلائیڈولس بلپ کو پیلی ٹیشو پیپر میں ورائپ کریں ڈبل ورائپ بھی کر سکتے ہو ڈبل ورائپ کرنے کے بعد آپ کو ایک نیوز پیپر لینا ہے اس میں اس کو فولڈ کر دیں اسی طریقے سے باقی سبھی فولڈ کر کے آپ کو کارٹن باکس میں رکھ دینے ہیں کارٹن باکس کو بند کر کے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پہ ڈرائی ہو پانی نہ گرتا ہو پنگس نہ لگتی ہو اس جگہ پہ اس کو رکھنا ہے اور نیکسٹ یر سپٹیمبر آنے پہ اس کو آپ پھر سے لگا سکتے ہیں فرنڈز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا سبسکرائب کے بعد جو میری بیل نوٹیفکیشن ہوگا اس سے بھی پریس کیجئے گا تاکہ ایسے اور ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو آتے رہے گے